فلم کسے باہر آکیش میں آپ کا سواگت ہے اس اپیسوڈ سے 1975 کی ٹاک کے 36 فلموں کی بات شروع کریں گے انہیں چار اپیسوڈز میں ڈیوائیڈ کیا ہے دو اپیسوڈز آٹھ ہٹھ فلموں کے ہوں گے پھر فائنل دو دس دس فلموں کے آج کے اپیسوڈ میں 1975 کی ٹاک کی 29 نمبر سے 36 نمبر تک رہی آٹھ فلموں کی بات کریں گے ان کی کلیکشنز ہمارے خاص دوست فلم ہسٹورین پراغ قدریل جی نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے بینہ سمیں خراب کیے شروع کرتے ہیں نمبر 36 سے فلم تھی آئینہ انٹرنیٹ پر موجود انفرمیشن کے مطابق آئینہ 1977 کی فلم ہے جو کہ غلط انفرمیشن ہے اصل میں یہ فلم 1975 کی ہی ہے ٹریڈ میکزین میں جنوری سے جون 1975 تک ہاف یئرلی اسیسمنٹ آف باکس آفیس پیج پر بیس سیکشن میں آئینہ تیسرے نمبر پر نظر آتی ہے ممتاز، نیروپروی، لیلیتا پوار، اے کے ہنگل، منموہن کرشن، راڈیش خنہ کا سپیشل اپیرنس تھا پر کافی لمبا تھا ڈائیلوگز، اندر راج آنند، گیتکار جانسہ رختر، سنگیتکار نوشاد، سٹوری، سکرین پلی ڈائریکشن، کے بالا چندر نرماتا کلاکندر فلمز آئینہ کے بالا چندر کی اپنی ہی تمیل فلم کی ریمیک تھی بعد میں تیلگو میں بھی بنائی فلم کو ریلیز ہونے میں تھوڑا زیادہ سمیں لگ گیا تھا فلم کی کہانی بہت اچھی تھی فلم پوری طرح سے ممتاز کے کندھوں پر ٹکی تھی ممتاز نے بہت ہی اچھا کام کیا فلم کا ٹائٹل پہلے شالینی تھا کیونکہ کہانی میں ممتاز کا نام شالینی ہوتا ہے اپنے بڑے پریوار کو پالنے کے لیے اپنے بھائی بہنوں کے سپنے پورے کرنے کے لیے شالینی کو اپنا جسم بیچنا پڑتا ہے فلم میں بہت امپیکٹفل سینز تھے بہت امپیکٹفل ڈیالوگز تھے بہت طرح کے سمبولک شارٹس تھے راڈیش کھنہ سپیشل اپیرنس میں تھے پر جب بھی پردے پر آئے فلم اور بہتر ہو جاتی ہے اچھا سینیما اچھے کہانی دیکھنے والوں کو یہ فلم ضرور دیکھنی چاہیے پر اس سمیں یہ فلم ایکشن فلموں یا مسالہ فلموں کی بھیڑ میں کہیں کھو گئی فلم کے ایک گانے کا میجر پورشن دھرمیندر اور نیتو سنگھ پر فلم آیا گیا جو انکریڈیٹڈ گیسٹ رول میں تھے آدروائز دھرمیندر اور نیتو سنگھ نے کبھی ساتھ میں ایز ہیرو ہیروین یا رومنٹک پیر کی طرح کام نہیں کیا گانا رفی لطا ڈوئٹ تھا جانے کیا ہو جائے جب دل سے دل ٹکرائے فلم کا سب سے اچھا گانا یہی تھا آئینہ امید کے انصار کامیاب نہیں ہوئی تھی بجٹ ساٹھ لاکھ کے قریب تھا کلیکشنز ستر لاکھ ور ڈکٹ دیا گیا اباب ایوریج 35 نمبر پرتھی زندہ دل رشی کپور، نیتو سنگھ، زاہیرہ، پران، روپیش کمار رشی کپور کے لک الائک، راڈیش لہر سٹوری کے ایڈی شوری، سکرین پلے کے کے شکلہ ڈیالوگز، ارجن دیو رشک، دین دیال شرمہ اور کیڈی شوری گیتکار برما ملک، سنگیتکار لکشمی کانت پیارے لال نرماتا کیڈی شوری اور کے ایل بھاٹیا نردیشک سکندر خنہ سندہ دل 1955 کی امریکن فلم ایسٹ آف ایڈن سے انسپائر تھی فلم کچھ خاص نہیں تھی اور کاسٹ کور کرنے میں کامیاب رہی فلم کا بجٹ 65 لاکھ کے قریب تھا چونتیسوے نمبر پر تھی کہتے ہیں مجھ کو راجہ بسواجیت، ریکھا، سپورٹنگ روڑ میں دھرمیندر، حیما مالینی، شترگن سنہا سٹوری رتنا چٹر جی، سکرین پلی بیملدتا ڈائیالوگز کمر ناروی، گیتکار مجھو سلطان پوری سنگیتکار آر ڈی برمن، نرماتا، نردیشک بسواجیت فلم کے بارے میں بات کرنے لائک کچھ نہیں ہے فلم کا بجٹ 55 لاکھ کے قریب تھا کلیکشنز 80 لاکھ ورڈکٹ آباب ایوریج دیکھا ہے زندگی کو زندگی گزارنے کو ساسی ایک چاہیے دشمن محبت کا دنیا میں نہیں کوئی ایسا یہ زندگی کیا ہے یہ محل ہو سپنوں کا تین تیسوے نمبر پر تھی ایک محل ہو سپنوں کا درمیندر، شرمیلہ ٹگور، لینہ چندہ ورکر، عشوک کمار سٹوری، سکرین پلی مشتاق جلیلی، ڈائلوگز مشتاق جلیلی، ڈاکٹر بالکرشنا گیتکار ساہر لدھانوی سنگیتکار، روی، نرماتا نردیشک، ڈیویندر گویل فلم کی کہانی ڈیفرینٹ تھی سب کلیکاروں کا کام بھی بہت اچھا تھا لینہ چندہ ورکر کا رول انٹرسٹنگ تھا بولڈ تھا لینہ شو سٹیلر ثابت ہوئیں فلم کے گانے اچھے بنے تھے سنگیتکار روی نے 1963 کی فلم بھروسہ کے لیے بنائے گانے کی دھون کو ری ورک کیا تھا وہ دل کہاں سے لاؤں دل میں کسی کے پیار کا آڈینس فلم کے ساتھ زیادہ جڑ نہیں پائی درمیندر کی سٹرونگ کمرشل سٹار کی ایمیج نے بھی اس فلم کو نقصان کیا لوگ انہیں ایسے رول میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے فلم کا بجٹ 80 لاکھ کے غریب تھا کلیکشنز 85 لاکھ ورڈکٹ دیا گیا اباب ایوریج دل دینا پوری بلا ہے پوری بلا ہے سب سے کہا ہے حجن دینا چین نائے جن کو ملنا ہے وہ مل کے جہیں گے چک 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 بامبے سے پروڑا تک تم کو میرے دل میں مجھے ہوتا ہے جو منظوریں خدا ہوتا ہے 32 نمبر پر تھی رفو چکر رشکپور، نیتو سنگھ، پینٹل، فریال، راجیندرناتھ، اسرانی، سٹوری جائنت، دھرما دھکاری، سکرین پلے کے کشکلا، ڈالوگ سکادر خان، گیتکار گلشن بابرا، سنگیتکار کلیان جیانان جی، دن ماتا آئی اے نڈیاد والا، نردیشک نریندر بیدی فلم کے بہت زیادہ حصے میں رشکپور اور پینٹل کو فیمل گیٹ اپ میں رہنا پڑا ایسے گیٹ اپ میں دونوں نے بہت اچھا کام کیا رشکپور کے کام کی بہت تعریف ہوئی رفو چکر، 1959 کی امریکن کومیڈی سم لائک اٹ ہاٹ سے انسپائرڈ تھی فلم انٹرٹیننگ تھی اس فلم سے رشکپور نے اپنی اداکاری کے الگ رنگ کو پیش کیا اور آڈینس یہیں سے رشکپور کو ورسٹائل ایکٹر ماننے لگی تھی فلم کے سارے گانے پاپلر تھے فلم کا بجٹ 65 لاکھ کے قریب تھا کلیکشنز 85 لاکھ ورڈکٹ اباب ایوریج بڑے دنوں میں خوشی کا دن آیا آج کا دن ہے تمہاری نا خودوں کے دیرے ہیں سائے کھنیرے ہیں زندگی حسنے گانے کے لیے ہے تم بھی چلو ہم بھی چلیں اکتیسوے نمبر پر تھے زمیر شمی کپور امیتاب بچچن سہیر آوانو اندرانی مکھر جی وینود خنہ مدنپوری سٹوری سی جے پاوری سکرین پلی بی آر فلمز سٹوری ڈپارٹمنٹ ڈائلوگس اخترول ایمان گیتکار ساہر لدھانوی راجکوی اندرجیت سنگھ تلسی سنگیتکار سپن چکرورتی نرماتا بی آر چوپڑا نردیشک روی چوپڑا ایس ڈائریکٹر روی چوپڑا کی یہ پہلی فلم تھی کہانی اوہ ہینری کی شارٹ سٹوری ایڈ ڈبل ڈائیڈ ڈیسیور سے انسپائرٹ تھی پہلے انیس سو ساٹھ میں بھی اس سے انسپائرٹ فلم بمبئی کا بابو بنی تھی زمیر کی شوٹنگ کے دوران شمی کپور اور امیتاب میں اچھی دوستی ہو گئی تھی شمی کپور نے ایک بار امیتاب کو ایک دھن سنائی امیتاب کو بہت پسند آئی بعد میں شمی سے پرمیشن لے کر امیتاب نے اسی دھن پر سلسلہ فلم کا گانا بنوایا نیلا آسمان سو گیا اتنے بڑے کلاکار ہونے کے باوجود زمیر میں کچھ خاص بات نہیں تھی گانے فیمس ہوئے تھے فلم کا بجٹ 75 لاکھ کے قریب تھا کلیکشنز 90 لاکھ ورڈکٹ اباو ایبریج دیور بھابی میں چیڑ چلی آتی ہے بھیگی بھیگی ہوا ہے میری جوانی میری دشمن اس گھر میں کوئی دیوار نہیں بھیگی بھیگی ہوا ہے تیسے میں نمبر پر تھی سنہیرہ سنسار راجندرکمار مالا سنہ حیما مالینی اونپرکاش رومیش شرما رمیش دیو حیما مالینی کا نیگٹیو شیٹ کا رول تھا سٹوری پرباکر ریڈی ڈیالوکس اندر راج آنند گیتکار آنند بخشی سنگیتکار نوشاد نرماتہ بجیا مادفی موویز نردیشک ایسو براو یہ 1972 کی تیلگوی فلم کی ریمیک تھی یہ اکلوتی فلم ہے جس میں گیتکار آنند بخشی اور سنگیتکار نوشاد نے ساتھ کام کیا ہے یہ اکلوتی فلم ہے جس میں نوشاد کے سنگیت نردیشن میں کشور کمار نے ایک گانا گایا ہے ہیلو کیا حال ہے ساتھ آشب حسل نے گایا ہے پر فلم میں یہ گانا نہیں تھا کشور کمار کا نام بھی کریڈیٹس میں نہیں تھا گانا فلم کے آڈیو ریکارڈز پر تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ نوشاد نے یہ گانا نرماتہ کو شوٹ کرنے کے لئے دیا ہی نہیں تو پھر نوشاد نے کشور کمار سے یہ گانا گوایا ہی کیوں تھا کئی ویڈیوز میں ایسا کہا جاتا ہے کہ نوشاد کشور کو پسند نہیں کرتے تھے ہو سکتا ہے پھر یہ گانا کیوں نوشاد نے کشور سے گوایا ان کی کوئی مجبوری تو تھی نہیں اس گانے کو سنہرہ سنسار سے ہٹانے کی ایک کہانی اور بھی سامنے آتی ہے کہ راجندر کمار نے یہ گانا فلم سے ہٹوایا تھا حالانکہ اس سے پہلے آپ آئے بہار آئی کے گانے میں کشور راجندر کمار کے لئے پلی بیک کر چکے تھے سنہرہ سنسار کے آئی ایم ڈی وی پیج پر ٹریویا سیکشن میں یہ انفرمیشن ہے کہ راجندر کمار نے یہ گانا فلم سے ہٹوا دیا تھا بہت سال بعد کشور کمار فلم لف سٹوری کے لئے ایک بیگرونڈ سانگ ریکارڈ کر رہے تھے جب انہیں پتا چلا کہ نرماتہ راجندر کمار ہے تو وہ ریکارڈنگ سٹوڈیو چھوڑ کر چلے گئے تھے فلم کی بات کریں تو سنہرہ سنسار کچھ خاص فلم نہیں تھی بجٹ 80 لاکھ کے قریب تھا کلیکشنز 95 لاکھ ورڈکٹ دیا گیا سیمی ہٹ آئے لو پیار کے دن آئے ایک میں اور ایک دور خلم خلا پیار کریں گے ہم دو نو تم نے ہم کو دیکھا ایسے اپنا میرا 29 نمبر پر تھی کھیل کھیل میں رشیق پور نیتو سنگھ راکیش روشن ارونا ایرانی افتخار سٹوری شیلی شیلندر سکرین پلی سچین بھومک ڈائلوگس قادر خان گیتکار گلشن باورا سنگیتکار آر ڈی برمن نرماتہ روی ملہوترا نردیشک روی ٹنڈن فلم کی کہانی لویس تھومس کے فرنچ نوول گوڈ چلڈرن ڈانٹ کل سے انسپائرڈ تھی بعد میں 1992 میں اسی کہانی پر بیست کھلاڑی بھی بنائی گئی قادر خان نے ایک بار بتایا تھا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے بولا کہ وہ اپنی فلم کے ڈائلوگس مجھ سے لکھوانا چاہتا ہے اس نے مجھے انویلپ دیا جس میں 21 ہزار روپے تھے وہ آدمی کھیل کھیل میں کا نرماتہ روی ملہوترا تھا اس فلم میں راکیش روشن اور رشی کپور نے پہلی بار ساتھ کام کیا تک پپلر ہیں کھیل کھیل میں کا بجٹ 75 لاکھ کے قریب تھا کلیکشنز ایک کروڑ ورڈکت تا اباب ایوریج اس اپیسوڈ میں جن آٹھ فلموں کی بات ہوئی ان میں اصل میں کوئی بھی فلم ایکسٹر آرڈنیری نہیں تھی اصل میں کھیل کھیل میں ہی ڈیفرنٹ فلم تھی موڈرن تھی ان آٹھ فلموں میں رشی کپور اور نیتو سنگھ کی جوڑی کی تین فلمیں تھی یعنی ان کی جوڑی جنتہ میں اپنی جگہ بنا رہی تھی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ سینئر موسٹ میوزک ڈیریکٹر نوشات کی ان آٹھ فلموں میں دو فلمیں تھی 1975 کی ٹاپ فلموں میں 29 سے 36 نمبر پر رہی فلموں کا یہ اپیسوڈ یہیں پورا ہوتا ہے اپیسوڈ لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے تینکیو سو مچ ہمارے جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن میں آل پر کلک کیجئے اپیسوڈ لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے تینکیو سو مچ پور واشنگ